سوئی سے کبڑا سی رہی تو ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی کمرے میں اندھیرہ سا تھا سوئی نظر نہیں آئی اور اس کے سرکا ٹور نہیں اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی حسین وصیم وصیم و احسن منکہ لم تر قطعینی تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں آپ کی داڑی ایگ مٹھ تھی قدرتی ایگ مٹھ تھی کینچی کبھی نہیں لگائے قدرتی ایگ مٹھ تھی نیم گھنگریانے وال تھے تو وہ نیچے جا گئے ہی نہیں ایگ مٹھ کے آگے نیچے گئے ہی نہیں اور آپ ہمیشہ کنگی فرماتے تھے تھیل لگاتے تھے سرما لگاتے تھے آپ کی گلدن سرحیدہ آپ کا سینہ چوڑا عریق السدر بعید ما بین المن کے بین شاکی چوڑی طویل الزندین قوض اللمبے سائل الاطراف انگلیاں لمبی رہبر راہا ہتھیلی کشادا شسن القفین والقدمین یہ گوشت پر ہتھیلیوں کا اور قوم کی اوپر کا گوشت پر مسیح القدمین اور آپ کے قوم کے اوپر ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا برواہ ہو مسیح القدمین جیسے تیل لگا برواہ ہو سوا الوطن وصد سینہ اور پیڑ برابر تھا یہ نہیں کہ پیڑ ایک درم جاتا اور آگلی کسی طرح جاتا کتنے لوگ ہیں خود اقیل کوئی دیکھتے تو پیڑ اکر جاتا ہے اور خود دونی طرح جاتا ہے تو میرے نبی کا سینہ اور پیڑ برابر تھا سوا الوطن وصد سینہ اور پیڑ برابر تھا اور اشرف ذراعین یہاں قلائیوں پر تھوڑے تھوڑے بال تھے ہلکے ہلکے بال تھے والمند کے بین کندوں پر ہلکے ہلکے بال تھے انور المتجرد باقی سارا جسم چمکتا ہوا صاف سترہ شفاف 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 جب آپ کسو کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ کشاڑا کرتے بulos آتے انگلی کے اشارہ سے کبھی نہیں بلایا ہاتھ پورے کشاڑا کرتے کبھی کسی کا نام سٹیٹ سے لے کر اسے رجوع یہ ساسدام قٹนะ یہ دوسرے وہ گالیاں دے دے دائے تبائی کر دے میرے ممی نے کبھی ممبر پر کسی کا نام لے کر رسوہ نہیں کیا کبھی کسی کا نام لے کر رسوہ نہیں کیا کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا برا نہیں کیا عبداللہ بن عبی نے آپ کا جگہ چاہ کر کے رکھ دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کی تحمد لگا دی اور آپ کی نیدیں حرام کر کے رکھنے آپ نے ممبر پر صرف اتنا کہا کچھ لوگوں نے میرے کھروانوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ دیا ہے نام نہیں لیا نام نہیں لیا ساتھ بن معاذ پڑے ہو گئے یا رسول اللہ حکم کیجئے میری قوم میں سے ہے تو بھی اس کی گردن اڑاتا ہوں اور کسی اور قوم میں سے ہے تو اس پر میں حملہ آور ہوتا ہوں سب کو پتا تھا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ بن ہو رہی لیکن آپ نے نام نہیں لیا نام نہیں لیا سب کو معلوم تھا سب کو معلوم تھا یہی ہے لیکن آپ نے اس حد تک سطر کوشی سے کام لیا اس حد تک سطر کوشی سے کام لیا کہ آپ نے اتنے ننگے مجرم کو بھی ممبر سے نام لے کر نہیں فرمایا بسیدنا کہا کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر رہی ہیں زندگی بھر زبان میں نام نہیں آنے دیا ایک منافق سید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے کہا یا رسول اللہ میں منافق ہوں اب میں کلمہ پڑھتا ہوں ایمان یہاں ہے اور اپنے پاک یہاں ہے آپ نے اس کی سینے پر آت کرتا کہا یا اللہ اس کے ایمان اس کے فرق ایمان سے بھر دے تو وہ کہنے گے یا رسول اللہ میرے ساتھ اور بھی منافق ہیں ان کے نام بتاؤں کہ نہیں میں کسی کے نام نہیں جانا چاہتا تیری طرح اگر ان کے دل میں آ گیا تو آ کے توبہ کر لیں گے میں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں ستاری 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 کبھی یوں نہیں کیا انیشہ ایسے کرتا مجلس میں آپ چوکڑی مارکو چوکڑی مارکو چوکڑی مارکو چوکڑی مارکو آپ کے جسم کی بے سافتہ حرکتی آپ ایسے ایسے کہتے ہیں یہ آپ کی بے سافتہ حرکت میں کھڑے ہوکے بتا دوں میں پوری شکل بتا رہا ہوں کہ میرا نمی کیسے کرتا ہے یہ آپ کے بیٹھنے کی شکل اور یہ آپ کے باتوں بیسے کر چھپ بیٹھ دیتا جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو آپ یوں شروع کرنا کریں یہ آپ کی حرکتی گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سیدھے ہاتھ کی حقیقی کھلٹے ہاتھ کا موحہ اور اس کو آپ ایسے ایسے فرماتے ہوئے یہ آپ کی حرکتی یوں آپ چھپٹی مارکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ کو کسی نے بکارا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کر دیتے آپ پورا ایسے موٹ دیتے ہیں کہتے ہیں جی فرماتے ہیں تو آپ کو ادھر سے کسی نے بکارا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کر دیتے ہیں حنکہ اتنا کافی ہے آپ ایسے نہیں کر دیتے ہیں بلکہ اقبل بے وجہ ہی آپ پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر پھر کہتے ہیں جی فرماتے ہیں آپ کو ادھر سے کچھ بکارتا ہے یا رسول اللہ تو آپ ایسے ہوتے کہ تم کی فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے اخلاق یہ میرے نبی کے اخلاق چچا کا قاتل آیا گا جاؤ معاف دیا بیٹی کا قاتل آیا گا جاؤ معاف دیا اب تم لوگ کہتے ہو ایرن کا جواب پتھر سے دیکھ مظلوم بن جاؤ اللہ کی قسم مظلوم کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی اس پہ خیزان نہیں آتی مظلوم پہ کبھی خیزان نہیں آتی اور ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی مظلوم کبھی خیزان کا شکار نہیں آتی اور ظالم کبھی بہار نہیں آتی اگر قائنات ملے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہے تو یہی دستور کیامل تک جلے گا چند دنہ اللہ ظالم کو ہم نے دکا چلا آیا وَلَا تَخْصَبَنَّ اللَّهَ غَافَلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَفِّرْهُمْ لِيَوْمٍ تَشْفَ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُفْدِعِينَ مُفْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْقِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنذَرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَضَارِ فَيُقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا الى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلِ أَبَلًا تَقُونُوا أَقْسَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ صَبَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفَسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ عَلَنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَنْفَالِ وَقَدْ بَقَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ بَعْدِهِ رُسُلًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتَقَال يَوْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَارِ سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَقْشَ بُجُوهَمُ الْنَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيءُ الْحِسَابِ تَعْضَى وَلَا غُلِّ الْنَّاسِ وَلِيُنْدَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَاهًا وَاحِدٌ وَلِيَعْلَحَتْتَرَ عَلُّ الْعَلْبَابِ کب تک ظالم بھرائے گا اور کب تک ظالم کب تک ظالم اپنے ظلم پر رہے گا کیا موت نہ آئے گی کیا موت پیشے نہیں ہے کیا موت پیشے نہیں اور کب تک مظلوم کی آہیں چلے گی کیا قیامت قائم نہ ہوگی کیا میرا رب حساب تو نہ آئے گا کیا جنت مہت نہیں رہی کیا جہنم بھڑک نہیں رہی کیا اللہ غافل ہو گیا ہے کیا اللہ سو گیا ہے 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 مظلوم بن جاؤ مظلوم بن جاؤ تو میرے نبی کے اخلاق ہیں کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتا کوئی آپ سے کہتے ہیں یا رسول آپ سے بات کرنے کدھر سے آگئے تھا تو آپ محسوس کو کرتے ہیں کل لمبی کرتا مکتسر کرتا آپ یوں نہیں کرتے ہیں کل کدھر سے بات آپ سے کرتا تو آپ یوں پہ بیٹھتے ہیں وہ لمبی کرتا چھوڑی کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے نہ یہ کہتے تھے بہتر ہم اختصر کرنا اختصر کرنا میں مصروف ہوتا ہوں مصروف ہوتا ہوں جب آپ غمکین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے چمپڑھی میں پکڑ لیتے تھے اور ہیسیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑتے تھے اور کونی سیدھے کونی یہ ایسے رانوے رکھتے تھے اور یہ آپ کے غم کی نشانی کیا یہ آپ کے غم کی نشانی کیا اللہ تعالیٰ کی غمکین پڑھتے تھے اور آپ کا غصہ کیا آپ کا غصہ سبحانہ کیا سبحانہ کیا آپ غصہ ہو گئے سحیل پر غصہ ہو گئے تو ادھر سے سحیل آیا اب آپ ناراض ہو گئے ہیں تو آپ کی ناراضی کا اضحار صرف اتنا ہوتا تھا ادھر سے اب وہ حریرہ آئے تو آپ موں یوں کر کے بڑھ جاتے تھے یہ آپ کی بڑی سے بڑی ناراضی تھی ادھر سے انس آئے اور آپ حضرت انس کے ناراض آئے تو آپ میں انس کو لیکھا تو آپ موں یوں کر کے بڑھ جاتے تھے پس اس سے زیادہ آپ نے غصہ کا اضحار نہیں ہوا اور آپ زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصہ نہیں ہوئے من تقام لنفس ہی ولا ینتصر لہا زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصہ نہیں ہوئے اگر ابو حریرہ کے ناراض ہوئے ہیں تو کوئی اور وجہ ہے اس کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ایک واقعی سنا دے تمکورا اب ابو حریرہ نے جہاد کی تردیب سمیمت سے بھی آپ کے گھر میں ہتھیار سجانے لگے ماں نے کہا کدھر جہا ہے جہاد کا جہاں کہا میں بوڑی ماں مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہا ماں میں جاؤں کہنا مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاؤں میں کہا تیرے بجر میرا کون ہے کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں تو ماں نے کہا